ہیلو فرینڈز ویلکم بیک تو سٹیچنگ فار بگنرز جیسے کہ میں نے آپ کو سیمپل پیٹ والی شلوار کی کٹنگ دائی تھی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سٹیچنگ بتاؤں گی چلیے سٹارٹ کرتے ہیں شلوار کی سلائی کے لیے میں نے سب سے پہلے میانی لیا اور اس کے چاروں پلوں میں سے دو دو پلے اس طرح الگ کر کے رکھ لیا ہے اب میں اس کی چھوٹی سائیڈ یعنی کہ آسن والی سائیڈ پر سلائی لگاؤں گی اور پھر اس کے بعد میں اس کی بڑی سائیڈ کو شلوار کی آسن کے ساتھ سلائی لگا کے دکھاؤں گی جیسے کہ میں نے آپ کو کٹنگ میں بھی دکھایا تھا اب دیکھیں ہم آدھا انچ کی سلائی میانی کی چھوٹی سائیڈ کی طرف لگائیں گی یعنی کہ آسن والی سائیڈ یہ دیکھیں سلائی لگانے کے بعد آپ اس کے داگے کاٹ لیں اور اسے اس طرح کھول کر سائیڈ پر رکھ لیں اس کا اس کا اور اس کا داگہ کٹ لیں اور میانی کے دوسری سائٹ کو دیکھیں اس کا دوسرہ ، دوسرا پلہ ، شلوار کا دوسرا پلہ ہے اس کے ساتھ میانی کو اس طرح رکھ کے سلائی لگاؤں گی ہم سیدھی سائیڈ کو سیدھی سائیڈ کے ساتھ ملا کر سلائی رکھیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ لگا لی اب اسی طرح دوسرے جو دو پلے ہیں ان کے ساتھ بھی میں نے یہ دیکھیں اٹیچ کر لیا فرنڈ سائیڈ پہ بھی اور بیک سائیڈ پہ بھی یہ دیکھیں اب ہماری میانی اٹیچ ہو گئی اب میں آپ کو اس کی پلیٹس ڈالنا بتاتی ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کو اس طریقی تیر نظر آ رہی ہوگی اگر آپ کو وہ نظر نہ بھی آئے تو آپ جیسے آپ رکھیں گے تو آپ کو وہ درمیان ہو جائے گا اب یہ دیکھیں میں نے اس کا دو انچ کا پلیٹ ڈالیں گے اسے اس طرح انچی ٹیپ سے ماب لیں دیکھیں دو انچ کا اس طرف پلیٹ ڈالیں گے اور پلیٹ کا مو ہم اندر والی سائیڈ پہ رکھیں گے اب یہ دیکھیں ماب لیا اس کے اوپر میں اس طرح پلیٹ لگا دوں گی اب ہم اسی طرح دوسری سائیڈ پہ پلیٹ ڈالیں گے اس کی بھی اس طریقی تیر دیکھ لینے تو درمیان آپ ایسے لکھیں گے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہو گیا اب اس کے اوپر یہ دیکھیں پھر ہم دو انچ کا پلیٹ ڈالیں گے اس طرح سے آپ نہ پلیں کہ آپ کا دو انچی ہو اس کا بھی مو ہم اندر والی طرف رکھیں گے اور پین لگائیں گے یعنی کہ دونوں پلیٹس کے مو ایک دوسرے کے سامنے ہوگے اب میں ان پلیٹس پہ سلائی لگاؤں گی پلیٹس پہ سلائی لگانے کے بعد میں پلیٹس کے دنیاں جو وقف ہے اس پہ بڑا ٹانکہ کر کے پیر پیر کی دو سلائیاں لگائیں گے چلے میں اب آپ کو لگا کے بھی دکھاتی ہوں سب سے پہلے ہم پلیٹس کی سلائیاں لگا لیں گے پین نکال لیں اور اس طرح مشین کے نیچے رکھیں اور سلائی لگا لیں اب میں دوسرے پلیٹ پہ بھی سلائی لگاتی ہوں دیکھیں اس طرح سے پین کو نکال لیں دیکھیں ہم نے سلائی لگا لیں اب میں نے فول بڑا ٹانکہ کر لیں مشین کا پلیٹ ڈالنے کے بعد جو پہلا پلیٹ ہے اس سے یہ دیکھیں میں پیر پیر پہ بڑے ٹانکے کے ساتھ یہ دیکھیں اس طرح سے سلائی لگاؤں گی یہ سلائی لگاتے ہوئے آپ نے حیال لگنا ہے کہ آپ کپڑے کو جتنا ڈیلا ہو سکے مشین کے نیچے رکھیں کیونکہ یہاں پہ ہم ایسے کھینچ کے چونٹ ڈالیں گے اس لئے میں نے اس طرح کیا دوسرے پلیٹ تک ہم یہ سلائی لگائیں گے اور ہم ایک انچیاں ڈیڑھیں تقریباً آپ ڈاگہ ساتھ میں چھوڑ دیں تاکہ پلیٹ ٹو ڈرینیں اب دوسری سائٹ پہ بھی یہ دیکھیں میں اس طرح لکھوں گی اور پیر پہ وقفے پہ دوسری بھی سلائی لگا لوں گی دیکھیں اس طرح سے آپ کپڑے کو ڈیلے رکھتے جائیں اور فول بڑے ٹانکے کے ساتھ میں نے دو سلائیاں پیر پیر کے وقفے پہ لگا لیں یہ دیکھیں پلیٹ تک ہمیں لگا لیں اب میں چونٹ ڈالنے بھی آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہم نے جو ہم نے سلائی لگائی تھی اس کے اوپر والے دونوں داگیں پکڑ لیں دیکھیں اوپر والے دونوں داگوں کو پکڑ کے اس طرح پلیٹ ڈالنا شروع کر دیں آپ آرام آرام سے کریں تاکہ آپ کا داگہ ٹوٹے نہ بلنا آپ کو سلائی دوبارہ لگانی پڑ سکتی ہے اس طرح یہ چونٹ ہم میانی کی سلائی تک لگا ڈالیں گے اسی طرح دوسرے سائٹ پہ بھی ہم اوپر والے داگیں پکڑیں گے اور چونٹ ڈالیں گے دونوں سائٹ کے چونٹے ہم میانی تک لے کے آئیں گے اس طرح ہماری چونٹ بلکل برابر آتی ہے ان کے درمیان مقفہ زیادہ ہوتا ہے صحیح رہتا ہے مطلب کپڑا آپ کا ٹھیک رہے گا اس طرح سے دیکھیں میانی تک آپ ڈالیں دونوں سائلز کی یہ ہم نے چونٹ ڈال لی اب میں چونٹوں کو ماب پھوں گی ڈالنے کے بعد میں چونٹ کی لمبائی لے رہی ہیں نو انچ آپ اپنی مرضی کے مطابق لے سکتے ہیں اگر پتلی لڑکی ہو تو آپ چونٹ کی لمبائی کام لیں ساڑھے ساتھ آٹھ انچ اور اگر کوئی باریجی سنبھالی ہے تو آپ اس کی لمبائی زیادہ لیں نو انچ داس انچ یہ بہت زیادہ ہیوی ہے تو پھر آپ 11 انچ لیں گے اب یہ دیکھیں میں نو انچ لیا ہے اب میں ان کے داگوں کو اس طرح پکڑ کے گرہ لگا لوں گی یہ گرہ میں نے اس لئے لگائی ہے تا کہ ہمارے بلکل بھی ادھڑے نہ اور نہ ہمارے پلیٹ کھلیں یعنی کہ جتنی ہم نے لمبائی لیا اتنی ہم رکھیں گے اس طرح سے ہی دیکھیں ہم نے گرہ لگا لی اب یہ دیکھیں ہمارے پلیٹ بھی نہیں کھلیں گے اور ایک دفعہ آپ پھر اچھی طرح سے دیکھ لیں کہ آپ کے نو انچ ہی ہوئی ہے میں آپ کو دکھانے کے لئے کر رہی ہماری نو انچ ہی ہے اسی طرح ہم دوسری سائیڈ پہ بھی دو گرہ لگا دیں گے دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح اس طرح آپ ہمارے پلیٹ کھلیں گے نہیں اور آپ پلیٹوں کو برابر کر لیجئے یعنی کہ نو انچ پہ وہ بلکل مناسب وقت پہ ہوئیے نہ ہو اور کہیں پہ آپ کے زیادہ ہوں اور کہیں پہ آپ کے کم ہوں اب ہم نے پلیٹ ڈال لی ہے اب ہم اس کے ساتھ بیلٹ اٹیج کریں گے بیلٹ بنانے کے لئے سے پہلے میں آپ کو اس کے ساتھ رکھ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہم نے بیلٹ ساتھ میں رکھا ہے اور میں اس کے سائیڈوں پہ آدھا آدھا انچ کی سلائی لگاؤں گی آپ یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ مرشلوار کے کپڑا بیلٹ سے زیادہ ہے جب ہم اس کے ساتھ بیلٹ اٹیج کریں گے ہم پکلی سائیڈ پہ بھی ایک ایک پلیٹ ڈال لیں گے وہ آپ نے دیان سے دیکھنا ہے اب یہ دیکھیں بیلٹ کے میں سائیڈ کے سلائی لگا رہی ہوں آدھا انچ پہ یہ ایک طرف کی لگ گیا اب دوسری طرف کی بھی میں نے بیلٹ کے سلائی لگا لی آپ داگے کاٹ لیں اب یہ دیکھیں میں نے بیلٹ کے سلائی کو کھول لیا اسے آدھا انچ فولڈ کیا اور پھر ڈیڈ انچ پہ فولڈ کر لیا اس طرح یہ ہمارا نیفہ بان گیا اب میں اس کے اوپر سلائی لگا لوں میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دیتی ہوں ہم نے آدھا انچ فولڈ کیا اور پھر اسے ڈیڈ انچ پہ فولڈ کیا میں ڈیڈ انچ اس لئے لے رہی ہوں کہ میں اس سلوار میں بھی چوڑا الاسٹک ہی ڈالوں گی آپ اس میں اپنے مرضی کے مطابق نالا یا ساڑا الاسٹک ڈال سکتے ہیں لیکن میں چوڑا الاسٹک ہی ڈالوں گی اور سوہ انچ اگر آپ کا الاسٹک ہو تو آپ ڈیڈ انچ لیجئے اور اگر انچ ہو تو سوہ ایک انچ دے پھر لیں یعنی کہ جتنا آپ کا الاسٹک چوڑا اسے آپ کوارٹر انچ یا چوتھا حصہ آپ لے لیں اب یہ دیکھیں پہلی سلائی سے میں نے انچ کے وکفے پہ داگا کٹ لیا یعنی کہ سلائی نہیں لگائی کیونکہ یہ میں نے ہول رکھ ہے الاسٹک ڈالنے کے لئے دیکھیں الاسٹک میں میں نے ہیئر پین ڈال لیا اب میں اسے اس طرح سے نیفک اندر ڈال لوں الاسٹک کی لمبائی میں نے چھبیس انچ لیا اور اس میں ایک انچ ایکسٹرا ایڈ گیا سیونگ لومنس کے لئے یعنی کہ سٹیچنگ کے لئے اس لئے ٹوٹل میں نے الاسٹک ستائی سنچ لیا یہ آپ اپنے مطابق لے سکتے ہیں یہ دیکھیں اب میں نے پورا اس میں الاسٹک ڈال دیا یہ دیکھیں الاسٹک اس طرح ایک دوسرے کے سامنے آگیا اور اب میں اسے اس طرح آدھا انچ اوپر نیچے رکھ کے سلائی لگاؤں گی آپ نے یہ سلائی لگاتے ہوئے حیال لگنا ہے کہ آپ کے الاسٹک میں کوئی بھی سلوٹ نہ ہو مطلب وہ بلکل سیدھا ہو نہیں تو آپ جب اسے سیدھا کریں وہ بلکل سیدھا نہیں آئے گا اور اس میں سلوٹ آئے گی دیکھیں اس طرح اس کے اوپر میں نے چار سلائی لگا لیا مضبوطی کے لئے یہ دیکھیں اب میں کھینچ کے الاسٹک کو نیفے کے اندر کار دوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے اب میں اس ہول کو بھی بند کار دوں گی مشین کے نیچے رکھ کے آپ سلائی لگا لیں اور یہ سلائی لگاتے وقت آپ نے حیال لکھنا ہے کہ ہماری سلائی صرف کپڑے پر آئے الاسٹک پر بلکل بھی سلائی نہیں آئے نہیں تو جب آپ کھینچیں گے آپ کے لئے مسئلہ ہو جائے گا یہ دیکھیں اب میں اسے کھینچ کے ساری سلویٹیں برابر کر لوں گے آپ ایسے کھینچ دیں کپڑے کے پر پارھی سلویٹیں جس کے درمیان میں سلائی لگا لوں گی اس کے درمیان میں سلائی لگاتے ہیں وہ سب سے اہام بات جو آپ نے حیال میں رکھنا ہیں آپ الاسٹک کو فول ہے اندر کھینچ کر جب سے کھینچیں گے اور پچھے سے بھی کھینچیں گے اسا الاسٹرک ٹوڑا الاسٹرک لگانے کے implant یہی طریقہ ہوتا ہے آپ نے فول اس طرح کھینج کے لگانا ہے اس طرح الاسٹک میں مضبوطی بھی آتی ہے اور اس کی لچک بھی برکرا جاتی ہے اب میں اس کے ساتھ آپ کو بیلٹ لگانا بتاتی ہوں یہ ہماری بیلٹ الٹا ہے یعنی کلٹی سائیڈ ہے شروار کی سیڈی سائیڈ ہے اب میں شروار کو یہ دیکھیں بیلٹ کے اندر اس طرح میں نے ڈالی ہے یعنی کہ گسا لیا ہے اور اب میں جو ہماری میانی کی سلائی ہے اسے بیلٹ کی سلائی کے ساتھ دیکھیں اس طرح لگا کے اس کے اوپر پن لگا دوں گی یہ میں نے پن لگا دی اب میں جو نیٹ والی سائیڈ کے بھی آپ دیکھ لیں کہ میانی کی سلائی ہے میانی کی سلائی کو دوسری بیلٹ کی سلائی کے ساتھ اس طرح لگا کے پن لگا دیں اور اس پن سے ہی ہم سلائی شروع کریں گے یہ میں نے کیوں کی ہے یہ میں آپ کو بعد میں اکٹھاتی ہوں اب دیکھیں ہم اس بات کا اچھی طرح یا لگیں گے کہ ہماری میانی کی سلائی کے ساتھ ہی بیلٹ کی سلائی ہو اب ہم پیم کو نکال لیں گے اور اس کے اوپر سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں ہماری ساتھ ہی ہے اب ہم اس کے اوپر سلائی لگائیں گے اور یہ سلائی لگاتے ہوئے آپ نے حیال رکھنا ہے کہ جو ہماری دوسری سلائی تھی بڑے ٹانکے کی چونٹ کے لیے اس کے اوپر ہی آپ سلائی لگا لیں تاکہ سیدھے کرتے ہوئے ہمیں یہ سلائی نظر نہ آئے اس طرح آپ فل بیلٹ کو اٹیج کرتے جائیں اور وہ میں نے پین اس لیے لگائی تھی تاکہ ہمارا بلکل کپڑا برابر آئے میانی سے میانی تک جو ہمارا بیلٹ ہے وہ برابر آئے جتنا بھی ایکسٹر کپڑا ہو یہ پتہ لگ دیئے دیکھیں اب ہمارا ایکسٹر کپڑا آگیا اب میں اس کپڑے کا پلیٹ ڈالوں گی پلیٹ کا روخ ہم مشین کی طرف رکھیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے ہم نے رکھ لیا یہ دیکھیں آپ پلیٹ دیکھنے تقریباً ایک انچ کا ہوگا کیونکہ ہمارا کپڑا اتنا زائدہ گیا ہے اگر آپ کا کپڑا زیادہ زائدہ ہے تو آپ دو پلیٹ بھی اس طرح ڈال لیں یہ سلائی لگانے کے بعد میں آپ اس کی سلائی پر روک دیا میانی کی سلائی پر اب دوسرا پلیٹ بھی آپ ڈال لیں کیونکہ دوسری سائیڈ سے بھی یقیناً ہمارا اتنا کپڑا ایکسٹرہ ہوگا ایک انچ کا پلیٹ ڈال لیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اس کا روح ہم میں نے اپنی طرف رکھا ہے یعنی کہ مشین کے پیٹ سے الٹی طرف ان کے دونوں پلیٹوں کے روح ایک دوسرے کے اپوزیٹ ہیں ایک دوسرے کی محالف میں روک میں اب ہم اس کی سلائی لگا لیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ہمارا بلکل پورا اس طرح بیلٹ اٹیچ آئے گا ہمارا کوئی بھی نہ بیلٹ کا نہ شروار کا کپڑا زیادہ ہوگا کیونکہ میانی سے میانی ہمارا بلکل اس طرح ہمیں آئیڈیا ہو رہتا ہے برابر آتا ہے یہ دیکھیں ہمارا بلکل برابر آیا ہے یہ ہماری سلائی لگیا اب میں نے نکال لیا اب میں نے یہ دیکھیں بیلٹ کو سیڑھا کیا ہے اس طرح سے اور اب اسے اس طرح ہم شین کے نیچے رکھیں اور یہاں پہ پیر پیر کے سلائی لگا ہے یہ دیکھیں ہم نیچے والے کپڑے کو اوپر کی طرف رکھیں یعنی کہ الاسٹیک کی طرف پلاسٹیک کی طرف رکھتے ہوئے ہم یہ سلائی لگا لیے یہ سلائی ہم کیوں لگاتے ہیں یہ سلائی ہم اس لیے لگاتے ہیں کہ اس سے شلوار اچھی بھی لگتی ہے اور ہمارا کپڑا بھی کبر ہو رہتا ہے دو نیچے آدھا ہنچ کپڑا ہوتا ہے نا وہ بھی کبر ہو رہتا ہے ہمیں اوور لاک کروانے کوئی ضرورت نہیں پڑتی آپ کوئی بھی شلوار سلائی کریں پٹے اللہ کوئی بھی بیلٹ والی شلوار آپ نے اس کے یہ سلائی ضرور لگانی ہے کیونکہ بیلٹ جب بھی آپ اٹیج کرنے شلوار کو یہ سلائی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے یہ دیکھیں اس طرح میں نے فل سلائی لگا لی اب ہم اسے مشین کے نیچے سے نکال دیں اب یہ دیکھیں میں نے پونچے اٹیج کر لی میں نے اکیس انچ لمبے اور ایک انچوڑے پونچے لیے اور وہ جو ہمارا یہ دیکھیں کٹتا ہے نا یہاں سے میں نے برکل سیدھے کٹ ٹو کٹ پونچے لگا دی ہیں دیکھیں اس طرح پونچے لگانے کے بعد آپ کوپڑے کو میں نے ایسی سیدھا فولڈ کیا اور پھر اس کے اندر اس طرح آدھا انچ فولڈ کرتے ہوئے دیکھیں اس طرح فولڈ کر لیا اب میں نے پیچھلی بھی کچھ شلوار کی ویڈیوز اپلوڈ کیا آپ ان ویڈیوز میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ تفصیل سے ہم کس طرح پونچے لگاتے ہیں دیکھیں میں نے پونچے لگا لیے دوسری پونچے میں لگا لیا اب میں اس کے اوپر سلائی لگانے لگوں یہ سلائی پہلی میں نے کنارے کے اوپر لگائی ہے بلکل کنارے کے اوپر یہ دیکھیں اس کے اوپر میں نے پہلے ہی کنارے کی سلائی لگائی ہوئی ہے اب یہاں پہ میں پیر پیر کے سلائی لگاؤں گی یعنی کہ مشین کے پیر کے ہم سلائی لگائیں گے آپ نے پہنچے بناتے ہوئے صفائی کا حیال لکھنا ہے اس طرح بھی یہ دیکھیں میں نے پیر کی سلائی لگا لی ایسے لگاؤں گی اور ہم چار پیر کی سلائیاں لگائیں گے توٹر یہ دیکھیں میں نے چار پیر کی سلائیاں لگا لی ہے اب میں ان کے اندر بریق سلائیاں لگاؤں گی یہ دیکھیں ایک پیر کی سلائی کے اندر میں دو سلائیاں لگاؤں گی یعنی کہ میں فل بریق پہنچے اس کے بنانے لگیں یہ دیکھیں اس طرح سے پہلی سلائی ہم جو ہم نے کنارے کی سلائی اس کے ساتھ لگائیں گے اور پھر جو ان کے درمیان بقفہ آئے گا اس میں دوسری سلائی لگائیں اب یہ دیان سے دیکھئے گا کہ پہلی سلائی میں پہلے کنارے والی سلائی کے ساتھ اس کے اندر سلائی لگا رہی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کے اندر دیکھیں آپ نے یہ سلائی لگاتے ہوئے یہاں لگنا کہ یہ بلکل کنارے کے ساتھ بھی نہ آئے مطلب پہلی سلائی کے ساتھ بھی نہ ٹچ ہو اور زیادہ کھلی بھی نہ ہو جائے آپ میں یہ دیکھیں اس کے درمیان جو وقف ہے یہاں پہ سلائی لگانے لگیں اب یہ جو ہمارا وقفہ درمیان میں آ رہت ہے اس کے آپ نے اچھی طرح دیکھ سلائی لگا لینا ہے جب یہ بنائیں گے آپ کو ایسا ایسا تجربہ ہو جائے گا آپ کی اس طرح یہ سلائی لگا سب نہیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہماری پیر کے اندر دو سلائی لگتے ہیں اسی طرح آپ دونوں پہنچے پر سلائی لگا لیں اور دونوں پہنچے تیار کر لیں یہ دیکھیں آپ کو اچھے سنگر آ رہی ہوگی میری کوئی سلائی دوسری سلائی کے ساتھ تچ بھی نہیں ہے اور ان کے درمیان وقفہ بھی مناصر ہے آپ نے یہی طریقہ اپنا لیا اور یہ دیکھیں ہمارے پہنچے دونوں بن گئے یہ میں آپ کو ایک پہنچے دکھا رہی ہوں اس کے سلائیوں کو دیکھیں کوئی کسی کے ساتھ تچ بھی نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے اب اس کے سائیڈ پہ جو ایکسٹر ہماری بکڑا میں اسے کاٹ لیں اور اب اسے میں فول کر کے آپ کو نالی کی سلائی کا نشان لگانا بتاؤں گے آپ ویسے بھی سلائی لگا سکتے ہیں لیکن جو بگنرز ہیں میں ان کے لئے یہ نشان لگاتی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سا سمجھا جائے آپ کو کوئی بھی مشکل پیش نہ آئے اب یہ دیکھیں جیسے میں نے کٹنگ میں بتایا تھا ہم بوٹم آٹھ ہنچ رکھیں گے یہاں پہ میں آٹھ ہنچ پہ نشان لگا ہوں گے آٹھ ہنچ پہ مارا نشان لگ گیا اب میں آپ کو ایک دفعہ اپنی میانی بھی دکھا دیتی ہوں کہ یہ دیکھیں ہماری میانی چودہ ہنچی ہے اور اس سے ایک ہنچ ایکسٹرہ سلائی کے لیے پندرہ ہنچ وہ ہم بعد میں کٹ لیں جیسے کہ میں نے کٹنگ کے ٹائم پہ بتایا تھا کہ ہمارا ایک ہنچ ایکسٹرہ ہے یہ دیکھیں سٹیچنگ میں بھی ہمارا بلکل اسی طرح پرفیکٹ آئے اس سے ایک ہنچ پہ چھوڑ کے آپ نشان لگا لیں ویسے اگر آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہوتا آپ بے شک نشان نہ لگائیں اب ان دونوں نشانوں کو میں کرب رولر کی مدد سے ملا آگے یہ دیکھیں اس طرح نشان لگا دوں کچھ لوگ جو رہے ہیں وہ انٹیو ٹیپ کو بلکل سیدھا رکھ کے نشان لگاتے ہیں میں ایسے کرب رولر کی سکلوار پسند کرتی ہوں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ کون سا نشان پسند کرتے ہیں اب یہ دیکھیں اس نشان سے دوسری طرف پہ بھی میں یہ دیکھیں ایسے ہتم کا نشان لگا دیتی ہوں تاکہ بگنرز کو اچھی طرح سمجھ آ جائے اسی طرح ہم دوسری سائٹ پہ بھی نشان لگائیں گے یہ دیکھیں اب میں آپ کو سلائی کر کر دیتی ہوں ہم نے پہنچے بلکل برابر رکھے ہیں کوئی بھی ایک دوسرے سے آگے یا پیچھے نہ اور نالی کی سلائی لگا لیں نالی کی سلائی لگاتے ہوئے آپ نے جو بہت ساب سے ہم ذہن میں رکھنی ہے آپ نے کپڑے کو اچھی طرح کھینچ کے رکھنا ہے اور ٹانکہ بھی چھوٹا رکھنا ہے دیکھیں ایک سائٹ کی سلائی ہتم ہوگی میں دوسری سائٹ پہ بھی لگاتی ہوں آپ نے کپڑا جتنا آپ کھینچ کے رکھیں گے آپ کی سلائی میں اتنی مضبوطی آئے گی آپ کی شروعات بھی نہیں ہوگی آپ کو دو دفعہ سلائی لگانے کے بھی زورت نہیں اور ٹانکہ بھی چھوٹا رکھیں سلائی لگانے کے بعد میں آپ کو سلائی کھینچ کے بھی بتاؤں گی ہمارا سلائی بالکل بھی نہیں ٹوٹے گی مضبوطی ہو گی اس میں دو دفعہ سلائی بھی نہیں میں نے دیکھنے لگائی یہ دیکھیں اب میں آپ کو کارڈنیس پہل ایکسٹر فیبرک کھینچ کے لیے دیکھیں میں نے اچھی طرح کھینچ ہے لیکن میری کوئی بھی سلائی نہیں ٹوٹی یہ آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے اس طرح مضبوطی آ جاتی ہے میں نے اس کے اندر ایکسٹرہ فیبریک کو یہ دیکھے کاٹ لیا اب میں دوسری سائیڈ سے بھی دیکھیں ایکسٹرہ فیبریک کو اس طرح کاٹ لوں گے اور جو اس کا آسن کے آئی ریا ہے وہاں پہ میں کاٹ لگا لوں گے دیکھیں ہم چھوٹے چھوٹے کاٹ لگائیں گے تا کہ جب ہم اسے سیدھا کریں ہمارے بالکل ٹھیک سیدھا ہو کوئی بھی اس میں سلوٹ نہ آئے اور ایک بات جو میں آپ کو بتانا بھول گیا آپ نے حیال لکھنی ہے کہ آپ کی دونوں آسنوں کی سلائیاں اوپر نیچے آئیں ان میں کوئی بھی یہ نہ ہو کہ ایک زیادہ اس طرف ہو دوسری اس طرف مطلب وہ برابر ہو یہ دیکھیں میں نے آپ کو سیدھی کر کے بھی شروع دکھائی ہے یہ ہماری اس طرح چونٹے بھی آئی ہیں اور یہ دیکھیں شروع کی بلکل اس طرح برابر آگئی ہے اس طرح ہماری بیلٹ والی شروع تیار ہے آپ اسے لمبی کمیز پر پہن لیں اور اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اسے چھوٹی کمیز پر بھی پہن لیں یہ دونوں کمیزوں پر اچھی لگتی ہے مجھے امید ہے آپ کو ماری ویڈیو پسانتا آئی ہوگی آپ نے اسے فرنس اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا ہے ماری ویڈیوز کو لائک کرنا ہے کمنٹ کرنا ہے ہمارے چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کے لئے تب تک اللہ حافظ